فائنڈنگ اننون اینگلز انوالوینگ ورٹیکلی اپوزیٹ اینگلز یعنی آپ جیسے یہاں پر ایک رے دیکھ رہے ہیں گرین کلر میں اور ایک ریڈ کلر میں تو اس میں جو یہ ہنڈرٹ ڈگری والا اینگل ہے جو ان دونوں ریز کے درمیان ہے اور جو یہ اینگل ہے یہ ورٹیکلی اینگلز کہلاتے ہیں ورٹیکل اینگلز یعنی اپوزیٹ اینگلز کہتے ہیں جو ہمیشہ برابر ہوتے ہیں اور یہ ہم آرڈی پروف کر کے آ چکے ہیں آپ وہ لیکچر دیکھ سکتے ہیں جس میں ان کا پروف ہے تو اینگل ہمیں پتا چل گیا اب اس ٹرائنگل کے دو اینگل اور رہ گئے ہیں بی اور سی جو انٹرنل اینگل ہیں وہ ہم نے فائنڈ کرنے یہاں پہ جو کہ ان نون اینگلز ہیں یہ بات ہم جانتے ہیں کہ اگر اینگل سی اور یہ جو ایکسٹریئر اینگل ون فورٹی ہے انہیں ایڈ کر لیا جائے کمبائن کر لیا جائے تو یہ ون ہنڈرڈ اینڈ ایٹی ڈگری اینگل بنا رہے ہیں جو کہ ایک سٹریٹ سٹریٹ اینگل ہے ٹھیک ہے اور ان دونوں اینگلز کو ہم کہیں گے کہ یہ سپلیمنٹری اینگل ہے سپلیمنٹری اینگلز ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں سے اگر اس ایکوین کو ہم سالو کر لیں جس میں سی پلس ون فورٹی ایکول ون ایٹی آ رہا ہے اس کا مطلب کہ ون فورٹی میں کتنا ایڈ کیا جائے کہ ون ایٹی آئے تو دو طریقے ہیں اس کے ایک تو ہم یہاں سے خود ویلیوز کو اپنا ایڈجسٹ کر لیں کہ ہم ون بائی ون پوٹ کر کے دیکھیں جیسا ہم نے فورٹی دیکھا کہ فورٹی اور ون فورٹی ایڈ ہوں تو ون ایٹی آتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کہ ہم ون فورٹی کا ایڈیٹیو انورس مائنس ون فورٹی ایکوین کی دونوں سائٹ پہ ایڈ کر لیں ٹھیک ہے یہاں سے یہ کینسل ہو جائے گا ایڈیٹیو انورس کی وجہ سے سی پلس زیرو سی ہی آ جائے گا جبکہ دوسری طرف فورٹی آنسر آ جائے گا تو اس طرح سے ہمیں سی کی ویلیو جو ہے وہ معلوم ہو گئی اب ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ٹرائنگل کے انٹرنل اینگلز کا سم ون ایٹی ڈگری ہوتا ہے یعنی اے پلس بی پلس سی یہ ایکوال ٹو ون ہنڈرڈ اینڈ ایٹی ڈگری ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اے جو ہے جیسے ون ہنڈرڈ ہے اس کی ویلیو بی ہمیں نہیں پتا سی کی ویلیو ہے فورٹی یہ ایکوال ٹو آ جائے گا ون ایٹی کے اور سیم یہی پروسس ایڈیٹیو انڈرڈ جب ایڈ کیا جائیں گے یعنی ون ایٹی میں ایڈ کیا جائے گا مائنس فورٹی جو کہ فورٹی کا ایڈیٹیو انڈرڈ ہے اور اس کا مائنس ون ہنڈرڈ جو کہ پلس ہنڈرڈ کا ایڈیٹیو انڈرڈ ہے تو ہمیں پاس آنسر فورٹی آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ تینوں اننون اینگلز وہ فائنڈ آؤٹ کر لئے ہیں موسیقی